چار بج چکے ہیں اور چار بجے کی چار بڑی خبریں کونسی ہیں یہ سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ پردیش میں شناب کو لے کر ماحول بھی گر میں ہیں اور چار بجے میں ہم کن کن خبروں کو لے کر آپ کو وستار سے بتانے والے سب سے پہلے آپ یہ جانیے کانگریس ماں سچے پرینکا گاندھی وارڈرا پردان منتری نرے در موڈی کے سنسدی شیطر وارانسی میں ہیں کسان نیائے ریلی کو سمبورت کرنے سے پہلے کاشی وشونات مندر اور ماں کشمائنڈا کے دربار میں حاضری بھی انہوں نے لگائی پرینکا گاندھی نے روہنیا کسان نیائے ریلی کو سمبورت کیا اس طوران انہوں نے کہا کہ لکھیمپور میں کسانوں سے ملنے پردان منتری اور مکھ منتری ابھی تک نہیں گئے دنیا کے کونے کونے تک پردان منتری گھوم سکتے ہیں دیش میں بھرمن کر سکتے ہیں کئی جگہوں پر جا کر لیکن اپنے دیش کی کسانوں سے بھیٹ کرنے نہیں آ سکتے ایک خبر یہ ہے اور یہ سب بتا رہا ہے کہ دو ہزار بائیس پر نظر ہے جس کو دیکھتے ہوئے ساری قواعدیں جاری ہیں اس دیش کے گریہ راجمنتری کے بیٹے نے اپنی گاڑی کے نیچے اپنی جیپ کے نیچے چھے کسانوں کو نرممتہ سے کچل دیا اور سب پریوار چھے کے چھے پریوار یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے ہمیں معافضہ نہیں چاہیے ہمیں نیائے چاہیے لیکن ہمیں نیائے دلوانے والا اس سرکار میں ہمیں نہیں دکھ رہا ہے آپ نے دیکھا کہ سرکار پوری طرح سے اس منتری اور اس منتری کے بیٹے کے بچت میں لگی رہی پولیس اور پرشاسن وپکس کے نیتاؤں کو روکنے میں لگی تھی جب میں نے رات میں وہاں جانے کی کوشش کی تب ہر سڑک پہ پولیس تھی مجھے روکنے کی کوشش کی تمام پولیس کے گھیرے تھے ناکہ بندیاں تھی جو پریوار ہے پیرت پریوار ہے ان کے گھروں میں انہیں نظر بند کیا گیا لیکن اپرادی کو پکڑنے کے لیے ایک بھی پولیس والا نہیں نکلا اپرادی کے گھر میں انہوں نے نمترن بھیجا کہ آپ آ کر ہم سے بات کریے اور اب بات کرتے اگلی خبر کی کیونکہ یو پی بی جے پی پردیش ادھیکش ہے ستندر دیف سنگھ نے نصیت دی ہے کہا ہے کہ نیتاغری کا مطلب لوٹنا نہیں ہے انہوں نے کارکرتاؤں کو نصیت دی ہے نیتاغری مطلب لوٹنے نہیں آئے ہیں خورچنر سے کسی کو کچلنے نہیں آئے ہیں بوٹ آپ کے ویبہار سے ملے گا جس گلی میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی آپ سے ڈرے نہیں آپ سے درطہ خوش رہے ایسا آچرن کرنا چاہیے تو یو پی بی جے پی کے پردیش ادھیکش ستندر دیف سنگھ نے یہ نصیت بی جے پی کے کارکرتاؤں کو دی ہے کہ آچرن ایسا رکھئے تاکہ لوگ خوش رہے لوگ آپ سے ڈرے نہیں اور نیتاغری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو لوٹنے آئے ہیں بلکہ سیوہ بھاو رہنا چاہیے بی جے پی کے پردیش ادھیکش ستندر دیف سنگھ نے یہ بیان دیا ہے اور کارکرتاؤں کو نصیحہ دی ہے نیتا کا مطلب سرچہ چاہے نہیں تو نیتا گری کا مطلب لوٹنے نہیں آئے ہیں ہارچونر سے کسی کو سوچھلنے نہیں آئے ہیں بوٹ ملے ملے گا آپ کی پیوہار سے ملے گا لیکن مغلے والوں کو مغلے میں پرسند ہونا چاہیے اور اب بات اکھلے شاہرب کی سارنپور میں جن سبھا کو سمبورج کرتے ہوئے سمجھواری پائٹی کے مخیہ اکھلے شاہرب نے چناوی آگاز کر دیا ہے اکھلے ش نے اس دوران کہا ہے کہ گریہ راجمنطری کے بیٹے پر مڈر کاروپ ہے اور سرکار انہیں بچانے میں لگی ہے اس دوران انہوں نے یوپی سرکار پر بھی نشانہ سادھا ساتھ ہی کہا کہ بی جی پی سرکار سب کچھ بیچ دینا چاہتی ہے کار کھانا ہوای جہاج ہوای ایڈا سے لے کر ریل تک سب بیچ رہی ہیں ہم آپ سے یہی نبیدن کر رہے ہیں کہ یہ چناو دیش کا اور آپ کے بھوست کا چناو ہے یہ کچلنے کا کام کریں گے نئی چھیل لے کے آئیں گے پتہ نہیں کونسی نئی چیز کر دیں کچھ بھی کر سکتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ اس لئے سابدان رینا یوپی کے چناو کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ اس لئے سابدان رینا اور سماج وادیوں کی مدد کرنا ہم لوگ الائنس بھی بنائیں گے اور اپنے لوگوں کا سمان بھی بچانے کام کریں گے اس لئے جہاں سے شروعات کی ہے تو سماج وادی پارٹی کو جتانے کا کام کرنا یہ ہم آپ سے نبیدن اور اپیل کرتے ہیں یہ ہماری اور آپ کی اور سماج وادیوں کی ذمہ داری ہے پہلے آپ کی بھی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اس بی جے پی کو روکنا ہے اگر نہیں روک پائے تو جیسے کسان کو کچل دیا اسی طریقے سے سمجدان کو یہ لوگ کو چل دیں گے اگر سو دو ہزار انیس میں روک لیتے کسان بھائیوں اگر دو ہزار انیس میں روک لیتے ہم لوگ تو یہ تین کالے قانون نہیں آتے یہ تین کالے قانون اس لئے آئے کیونکہ اتب دیس سے زیادہ جیت گئے یہ لوگ یہ زیادہ جیت گئے اتب دیس سے پہلے بھی سرکار یہیں سے بنی ان کی پیشلی بار بھی بنی ان کی اور ہم تو ایک ہی جانتے ہیں نیم دنیا کا جو جہاں سے آئے گا وہیں سے نکالا جائے گا اگر یو پی سے گھسے ہیں بی جے پی کے لوگ تو یو پی سے ہی نکالے جائیں گے اور چناب سے پہلے گرانڈ رپورٹ کو جاننا بہت ضروری ہے یو پی میں مکہ منتری یوگی آریتنات لگاتار ودایقوں کے ساتھ بیشک کر کے ان کے کاموں کا فیڈبیک لے رہے ہیں اسی کی تحت آج سی ایم نواز پر گورکپر شیطر کے ودایقوں اور سانسلوں کے ساتھ سی ایم نے بیشک کی اس بیشک میں ودایقوں کے ساڑھے چار سال کے کاموں کا حساب لیا گیا سی ایم یوگی نے کے ساتھ اس بیشک میں یو پی بی جے پی چناب پرواری دھرمیندر پردھان بھی موچود رہے آج شام سی ایم یوگی کاشی شیطر کے ودایقوں اور سانسلوں کے ساتھ بھی بیشک کریں گے تو چناب سے پہلے کا یہ گرانڈ رپورٹ لینے کا کارکرم لگاتار جاری ہے مکہ منتری یوگی آریتنات ودایقوں سانسلوں شیطری جن پردھانیوں کے ساتھ یہ بیٹھا کر کے گرانڈ رپورٹ لے رہی ہیں اور اس بیچ ایک بڑی خبر آپ کو بتا رہے لکھنوں سے جہاں پر سی ایم یوگی نے وشے سطر بلایا ہے 18 اکٹوبر کو ویدھان سبا کا وشے سطر بلایا گیا ہے لکھنوں سے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں وشے سطر بلانے کا مقصد ہے کہ سرکار کوئی بڑا فیصلہ کر سکتی ہے کوئی نیا ویدھیک لا سکتی ہے اور اس کو لے کر اب یہ خبر ہے کہ یہ وشے سطر بلایا گیا ہے لکھنوں سے بڑی خبر 18 اکٹوبر کو یہ وشے سطر بلایا گیا یعنی کہ آٹھ دن بعد ہم کوشش کریں گے کہ یہ جانکاری بھی سامنے آئے کہ نئے یہ وشے سطر کو بلانے کے پیچھے کا مقصد کیا ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سری ایم یوگی نے وشے سطر بلایا ہے 18 اکٹوبر کو یہ وشے سطر ہونے جا رہا ہے بڑی خبر لکھنوں سے اس وشے سطر میں ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ویدھیک پیش کیا جائے بڑی خبر لکھنوں سے سری ایم یوگی نے وشے سطر بلایا ہے بیدھان سبا کا یہ وشے سطر 18 اکٹوبر کو بڑن سے گن ہمارے ساتھ جڑ گئے زی میڈیا سمنا تھا بڑن کیا خبر اس کے پیچھے کیوں یہ سطر بلایا گیا ہے دیکھئے دو مہتپون وشے ایک تو راشفتی مہودے نے پچھلے دن اکٹوبر کی تھی بیدھان سبا سطر کو سمبودھیت کرنا چاہتے ہیں اور وہ مکہ تا پرمکھ کاراں ہے سنجوک سطر کو 18 تاریخ کو راشفتی مہودے سمبودھیت کریں گے سطر کو دوسری جو سب سے مہتپون بات ہے کہ مکہ منتری یوگی آدیتناتھ لگاتار سانساد بیدھائیک مینسٹر کے ساتھ بیٹھا کر رہے ہیں چھتر وائز بیٹھا کر رہے ہیں کئی سارے مہتپون وشے ایسے آئے ہیں جس کو کیبینٹ میں لاکر کے سطر میں لانا جروری ہوگا اور دو ہزار بائیس کا چناؤ نزدیک ہے لہٰذا یہ ماسٹر اسٹروپ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ چکہ راشفتی مہودے کے لاستگیر کا کاریکال ہے اور ان کی اچھا ہے کہ وہ اتر پردیش ویدان سبا سطر کو سمبودھیت کریں لہٰذا اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آج کیبینٹ بائیس سرکولیشن یوگی سرکار نے سطر آہود کرنے کے لیے جو پرستاو تھا اس کو پاس کر دیا ہے اب مانا جا رہا ہے کہ راجپال مہودے کے سامنسی کے بعد نوتیسکیشن اس کا جائے گا تو پون یہ ایک دن کا سطر ہوگا یا پھر ایک سے زیادہ دن کا بلکل ایک دیو سی سطر ہے اٹھارہ تاریخ کو ہی سطر ہے سنیوک سطر ہوگا یعنی بیدھان سوا بیدھان پریشت کے جو صدت ہیں سنیوک طرف سے راشپال مہودے کو سنیں گے ان کا عواشن سنیں گے اس کے علاوہ اگر اس سے پہلے جتنے بھی کیابینٹ میں جو پرستاؤ آئے ہیں جن کو ادمیم بنانے کی ضرورت ہے یا جو ابھی یوگی آجیتناک بیٹھا کر رہے ہیں اس میں کچھ مہتفوند وشہ ہے اس پر پردیس کے لیے آئے ہیں جو سانسٹ بیڈھائیکوں نے رکھا ہے کہ اس کو اگر اگر ستر کے دوران پاس کرا لیا جائے تو نشید طور پر آنے والے سمجھ میں اس سے علاوہ ہوگا یہ تمام میں سے وشہ ہیں لیکن جو سب سے مہتفوند ہیں وہ راشپالی مہودے کا سنیوک ستر کو سمبودی کرنا جو 18 تاریک کو ایک دیو سی جو وشہ ستر بلائے گیا ہے اس میں کیا جائے گا بلکل شکریہ آپ کا پاون جانکاری کے لیے تو یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں سی ایم یوگی نے وشہ ستر بلائے آئے 18 اکتوبر کوئی ایک دیو سی سیوکت ستر ہوگا ویدھان پریشنلو ویدھان سباک کے سرس اس میں شامل ہوں گے ہر دوئی میں ایک نووی کلاس کی چھاترہ کے ساتھ درندگی کا ماملہ سامنے آیا ہے پیڑتا کے مطاوک گاؤں کے ہی ایک کشوڑ نے اس کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا اور گھٹنا کا آڈیو ریکارڈ کر سوشل میڈیا پر وائل کر دیا پڑی خبر ہے پولیس نے آروپی کے خلاف ایف آئی آر درش کر لی ہے نووی کی چھاترہ کے ساتھ یہ درندگی کا پورا ماملہ فیلال پولیس اس پورے ماملے کو لے کر جانچ پرتال کر رہی ہے میرٹ کے تھانہ لساری گیٹ علاقے میں دو پکشوں کے بیچ معمولی بیوات میں جمکہ لاتھی ڈنڈے چلے ہیں پیڑت کا کہنا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے راستے میں روکا اور اس کے ساتھ گالی گلوچ کرنے لگے ویروت کرنے پر دھونگوں نے پیڑے طور اس کے بھائی پر خملہ کر دیا جس سے دونوں بھائیوں کو کافی چوٹ بھی آئی ہے فیلال دونوں کو اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں ایک یومک کی حالت گمدھیر بتائی جا رہی ہے موسیقی موسیقی موسیقی